ایپی پیز ہکومت کیا اتنی بجلی نہ بنائی عربوں کی سبسیڈی بھی لی ایپی پیز کی انسورنس کے خراجات بھی حکومت کے ذمہ بیشتر ایپی پیز پر چند خاندانوں کی اجارہ داری حکومت کے بار بار کہنے پر بھی ایپی پیز آڈٹ کرانے سے گریزہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایپی پیز اپنی لاغت سے سینکڑوں گنا زیادہ منافع کما چکی مائدوں پر نظر سانی کی جائے گالی گولی انتشار اور فزاد سے مائشت بہتر ہوگی نہ معاشرت ہر صوبہ اور ہر ادارہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں جلسوں کے لیے میدان بھرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنائیں انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیز کو ترجیح دی وزیراعظم شہباز شریف کا بیان کہتے ہیں جلسے دوزار اٹھائیس میں کریں گے ابھی عوام سے وعدے پورے کرنے کا وقت ہے سیاسی افرہ تفریح میں بہت وقت ضائع ہو گیا مزید وقت کا زیادہ قوم کے مفاد میں نہیں معاشی چیلنجز دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سیاسی جماعتوں اداروں اور قوم کو مل کر کام کرنا ہوگا اسرائیلی اخوار یورشلم پوسٹ کا دھماکہ خیز انکشاف بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حمایتی قرار یورشلم پوسٹ نے اسرائیل کے اخوار ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی اخوار کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیراعظم نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت سیاسی بیان بازی کی لیکن اندرونی طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا خوجی اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا ہوا ہے اخوار نے لکھا کہ موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا اور ایسے میں بانی پی ٹی آئی کا کردار قلیدی ہوگا جانال ٹرم کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پاکستان اسرائیل کے تعلقات کے عمل کو تیز کر سکتی ہے عالمی سہونی لابی کے تمام کا رندے بانی پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے سرگرم ہے یہ لابی آور ٹائم میں بانی کو دوبارہ بسلط کرنے کے لیے اپنے کلم توڑ رہی ہے ویفاقی وزیر ایسن اقبال کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افباروں میں مزامین ایک مہم کا حصہ ہے یہ مہم چند ماہ سے مسلسل عالمی میڈیا میں چلائی جا رہی ہے آپ کسی پاکستانی کو بھول نہیں ہو سکتی کہ بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے یہودی اقبال نے تعریف کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بانی کا موقع ہے بانی پی ٹی آئی نے عالمی سطح پر فلسطینیوں کے حق میں خود دیرادیت پر بات کی اس لئے اطلاعات خبر پختون خواب ریسر سیف کہتے ہیں کہ لاہور میں کامیاب جلسے کے بعد سے ان پر خوف تاری ہے کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے بھونڈے قسم کے شوشیں چھوڑے جا رہے ہیں اسرائیل سے متعلق بانی پی ٹی آئی کا موقع فلسے روشن کی طرح آیا ہے شردیل میمن کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اسرائیل کی حمایت دھکی چھپی بات نہیں لندن میرک کے لیکشن میں بھی بانی نے اسرائیلی امیدوار کی مہم چلائی تھی ایک اسرائیلی نے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ اسرائیل کو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے بانی پی ٹی آئی کو ہمیشہ گولڈ سمیت کے سپورٹ حاصل رہی ہے پی ٹی آئی سے کل پھر بندے اکٹھے نہیں ہوئے علی امین گنڈاپور کو بھی پتا چل گیا تھا جلسہ کامیاب نہیں ہوگا انہیں لاہور میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہیں کہ فتنہ جماعت کا ایجنڈا ہی ملک میں آنے والی بہتری کو روکنا ہے وزیر اللہ پنجاب نے مخالفین کو اپنی سیاسی حکمت عملی سے سلجھا دیا مریم نواز نے کل لائن میں لگا کر پی ٹی آئی کے بدماشوں کو سیدھا کیا کراچی میں غیر قانونی تعمیرات اور سولدکار افسران کے خلاف گھیرہ تنگ صرف تین سو تیس غیر قانونی تعمیرات میں ڈیڑھ عرب کی رشوت وصولی کا انکشاف انٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی یہ ریپورٹ کے مطابق پی فلور دس سے پندرہ لاکھ رفے رشوت دی گئی ایک پلوٹ پر تین تین اضافی منزلیں تعمیر کرائی گئی تھی ڈی جی ایس بی سی اے کا کہنا ہے کہ نشاندہی کی جانے والی تمام غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن لیا جائے گا جے یو آئی انٹر پارٹی الیکشن میں صوبائی امیر اور جنرل سیکیٹری کا انتخاب سینیٹر مولانا عطاو رحمان بلا مقابلہ صوبائی امیر منتخب مولانا عطاو الحق درویش صوبائی جنرل سیکیٹری بن گئے انیس سو تیز رکین نے انتخاب میں شرکت کی متفقہ طور پر امیر اور جنرل سیکیٹری کا انتخاب کیا انٹر پارٹی الیکشن کے نگرانی عبدالجلیل مولانا حمدللہ اور دیگر نے کی سلاب سے تباہ شدہ بلان کا پنجرہ پل کی تعمیر کے آخری مراحل میں دوہزار بائیس کے سلاب میں پل ریلوں کے باعث بہ گیا تھا انیچے نے پل کی بلندی گیارہ میٹر سے بڑھا کر پندرہ میٹر کر دی بلندی زیادہ ہونے کے باعث سلابی پانی آسانی سے پلوں کے نیچے سے بہت سکے گا پل کی تعمیر پر ستر کروڑ پی کی لاغتائی روماہی ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا گالی گولی انتشار اور فزاد سے معیشت بہتر ہوگی نہ معاشرت ہر صوبہ اور ہر ادارہ عوامی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کریں جلسوں کے لیے میدان بھرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنائیں انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیز کو ترجیح دی وزیراعظم شہباز شریف کا بیان کہتے ہیں جلسے دوزار اٹھائیس میں کریں گے ابھی عوام سے وعدے پورے کرنے کا وقت ہے سیاسی افرہ تفریح میں بہت وقت ضائع ہو گیا مزید وقت کا زیادہ قوم کے مفاد میں نہیں معاشی چیلنجز دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے سیاسی جماعتوں اداروں اور قوم کو مل کر کام کرنا ہوگا اسرائیلی اخوار یورشلم پوسٹ کا دھما کا خیز انکشاف وانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حمایتی قرار یورشلم پوسٹ نے اسرائیل کے اخوار ٹائمز آف اسرائیل کے دعووں کی تصدیق کر دی اخوار کا دعویٰ ہے کہ سابق وزیراعظم نے اسرائیل کے خلاف عوامی سطح پر سخت خیاسی بیان بازی کی لیکن اندرونی طور پر اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کی خواہش کا اظہار کیا فوجی اسٹیبلشمنٹ نے طویل عرصے سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر آنے سے روکا ہوا ہے اخوار نے لکھا کہ موجودہ سیاسی قیادت کو بدلنا ہوگا اور ایسے میں بانی پی ٹی آئی کا کردار قلیدی ہوگا جانلڈ ٹرم کی وائٹ ہاؤس میں واپسی پاکستان اسرائیل کے تعلقات کے عمل کو تیز کر سکتی ہے اور چیمپینز ونڈی کپ میں ابتدائی مرحلے کا آخری میچ ڈالفن اور لائنز کی ٹیمیں آمنے سامنے ڈالفنز کی ٹاس جید کر پہلے بیٹنگ ساری آج کے میچ کے لیے ٹرکیٹ ٹرائیکنگ کے داخلہ موقع آئندہ میچز کے لیے ٹرکیٹ کے بغیر داخلہ نہیں ملے گا موسیقا